نمسکر دوستو میں مری سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اسی یوٹیوب چینل پر دوستو رر بی انٹی پی سی میں دوہزار پندرہ میں جو کٹ آف گئے تھے پریلیم کی میں بات کر رہا ہوں یعنی کی پی ٹی میں جو کٹ آف گئے تھے ڈیفرنٹ جون میں اس کو میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے جون میں کتنے کٹ آف گئے تھے کٹیگری بائیز بھی کٹ آف بتاؤں گا ڈیفرنٹ جو آپ کے جون ہے ڈیفرنٹ کٹیگری ہے میں اس کے سبھی کے کٹ آف میں یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں جو دوہزار پندرہ میں انٹی پی سی کے جو اٹھارہ ہزار ویکنسی نکلے تھے جو کی بعد میں گھٹا کے چارہ ہزار گھٹا بھی دیا گیا تھا چودہ ہزار پہ کر دیا گیا تھا ویکنسی یعنی کی بہاری چودہ ہزار کو ہی لیا گیا تھا چارہ ہزار ویکنسی گھٹا دیا گیا تھا تو اس میں جو پی ٹی ہوئی تھی تو پی ٹی کے کٹ آف جو ڈیفرینٹ 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 جون میں کیا تھے اسی کو میں یہاں پر چلچا کرو گا اور جو منز کے کٹوف ہیں جس پر کی ڈاکومنٹ ویڈیفیکیشن ہوا تھا کون سے پوشٹ کے لیے کیا کٹوف گیا تھا ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ پوشٹ ہوتے ہیں آپ کو تو پتا ہوگا انٹی پی سی کا جو ابھی نکلا ہوا ہے وہیکنسی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ پوشٹ ہوتے ہیں اسم ہوتا ہے حالانکہ اسم والا جو پوشٹ ہے وہ ہٹا کے اسم کر دیا گیا ہے گوٹس گارڈ کے پوشٹ ہوتے ہیں کمرسیل کلر کے ہوتے ہیں تو کون سے پوشٹ پہ کتنا گیا ہے کٹ آف تو جو منس والا جو کٹ آف ہے اس کو ہم اس ویڈیو کے بعد اپلوڈ کریں گے تو یہ ویڈیو پہ جیسا آپ کا ریسپونس آتا ہے اگر اس ویڈیو کو پانسو لوگ بھی سیر کرتے ہیں تو میں اگلا جو کٹ آف ہوگا وہ جلد ہی اپلوڈ کر دوں گا جیسے ہی پانسو سیر مل جائیں گے دکھ لے ہیں مل کے پریویئرس انٹی پی سی کے اس کو میں ڈیٹیل میں چرچہ کروں گا اور وہ میں بورڈ پہ چرچہ کروں گا یہاں تو میں آپ کو اس طرح سے پی ڈی ایف کے فارم میں دکھا رہا ہوں یا آپ کر سکتے ہیں ایمیج کے فارم میں دکھا رہا ہوں لیکن میں اس کو بورڈ پہ چرچہ کروں گا اور ہر ایک پوشٹ کے لیے میں بتاؤں گا کہ کون سے پوشٹ کے لیے کون سا جون بیٹر ہوگا آپ کے لیے اگر آپ پریفریرس دے ہو گئی رہے تو تو پریلیم کی اگر بات کریں تو احمد آوات جون کی میں گیا تھا 48.1 اگر ہم بات کرتے ہیں اجمیر کی تو اجمیر میں گیا تھا 77.39 OBC میں گیا تھا 70.93 اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم سے پورا میں دکھا رہا ہوں اور بھی نیچے جون ہے اس کو بھی میں دکھا دوں گا تو اور بھی اگر نیچے میں دکھاؤں تو کلکتہ ہے مالدہ ہے مومبائی ہے مجھاپر پور ہے پٹنا ہے راچی ہے سکندر آباد سیلیوگوڑی تینورانت پورم ہے تو اگر میں بات کرتا ہوں کی سب سے زیادہ کٹ آف پچھلی وار انٹی پی سی میں پریلیم میں کہاں گیا تھا تو سب سے زیادہ کٹ آف گیا تھا چندی گھڑ 82.27 اور اگر OBC کی بات کرتے ہیں تو 71.47 اور اگر اسی کی بات کرتے ہیں تو 71.87 اور اگر بات کرتے ہیں اسی کی تو 46.7 بن گیا تھا تو یہ ہے چندی گھڑ کا لیکھا جو کا جو کی ٹوپ پی رہا تھا پچھلی وار انٹی پی سی میں پریلیم کی بات کر رہے ہیں اور اگر سب سے لویسٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے لویسٹ مالدہ ہے 61.87 کے ساتھ اور دیکھیں یہ جو جنرل OBC AC HD کا جو الگ الگ کٹ آف ہے تو آپ اگر OBC میں ہے اسی میں ہے اسٹی میں ہے تو آپ یہ کٹ آف مان کے نہ چلیں کی ہمارا کٹ آف یہ ہے ٹھیک ہے اگر یہ لائن آپ مان کے چلتے ہیں اگر OBC والے بندے یہ والا کٹ آف مان کے چلتے ہیں تو دیکھئے آپ بانڈری کو کبھی اپنا بانڈری نہیں مانے بانڈری سے دو قدم آگے اپنا بانڈری نے ادھارت کریں یہ تو ریل بانڈری ہے کہ آپ کا کٹ آف یہ ہے لیکن آپ کا جو بانڈری ہونی چاہیے یہ والا دیکھنی چاہیے ٹھیک ہے آپ کو یہ بانڈری دیکھ کے ہی اپنا پریپریریشن کرنی چاہیے کہ جنرل کا کٹ آف اتنا جارہا ہے تو ہمیں جنرل کے اوپر جانا ہے کیونکہ دیکھئے جنرل والے بندے آپ ہی جیسے بندے ہوتے ہیں بس یہ سرکار نے create کیا ہے جنرل OBC, SC, ST دیماغ تو اوپر والے نے سبھی کو ایک ہی جیسا دیا ہے اس میں تو OBC جنرل نہیں create کیا ہے اوپر والے نے کی فلانا جو بندہ ہوگا اس میں OBC کا دیماغ ہوگا فلانا بندہ ہوگا اس میں ST کا دیماغ ہوگا ایسا تو اوپر والے نے نہیں create کیا ہے تو آپ کا جو boundary ہوگی وہ آپ مان کے چلیے جنرل سے ہمیں اوپر جانا ہے ٹھیک ہے آپ کا جو نمبر آنی چاہیے وہ جنرل سے اوپر آنی چاہیے آپ SC کے candidate ہے اگر HD کے candidate ہے OBC کے candidate ہے OBC کے candidate ہے تو آپ اس کو boundary مانیے نہ کہ آپ اپنے جو category wise جو boundary ہے اس کو boundary مانیے تو یہ آپ کو نمبر لانی ہے 77 72 جو بھی ہے تو یعنی کہ average اگر بات کی جائے تو average اگر بات کی جائے تو تقریباً 72 average ہے یعنی کہ اگر آپ prelim میں 72 نمبر لاتے ہیں 100 میں 72 تب ہی آپ qualify کریں گے according to previous ntpc vacancy لیکن اس بار یہ cut off ہے وہ نیچے جائے گا کیوں نیچے جائے گا کیا بجا ہے جس کے قرارن جو یہ cut off ہے وہ نیچے جائے گا دیکھیں بجا بہت ہے پہلے تو یہ جو پورا pattern ہے وہ change ہو گیا ہے pattern change ہو گیا ہے plus جو vacancy ہے اس بار اس کے دگنا ہے یعنی کہ دگنا ہے تو یعنی کہ cut off نیچے ہی جائے گا ٹھیک ہے تو اس بار جو cut off ہے دیکھیں میں exactly تو نہیں بتا رہا ہوں لیکن اگر اس cut off کے انصار میں بتا سکتا ہوں کہ اس cut off کے انصار جو اس بار cut off جا سکتی ہے according to vacancy and according to toughness level and tcs pattern آپ مان کے چلیے کہ جب تک آپ 65 یا 60 60 to 65 نہیں لائیں گے تو آپ کا chances کم ہو سکتی ہے ntpc کے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اس بار vacancy زیادہ ہے تو یہ جو آپ کا 72 cut off گیا تھا پیچھلی بار جنرل کی میں بات کر رہا ہوں cht والے کا obvious ہے تھوڑا low ہی ہوگا obc والے کا low ہی ہوگا لیکن ہم جادہ تر کس کی بات کرتے ہیں جنرل کی بات کرتے ہیں تو جنرل میں اگر 60 60 لاتے ہیں تب ہی آپ کا chance بن سکتا ہے تو ابھی سے آپ preparation کیجئے اور obc ہے تو ان کو 55 سے ev up لائیں گے تو کام چل جگا تو اس طرح سے آپ پچھلے جو data ہے اس کے انصار کچھ نہ کچھ idea تو ضرور لگا سکتے ہیں حالانکہ جو pattern ہے وہ change ہو رہا ہے vacancy ہے وہ جادہ ہے تو اس وجہ سے جو پچھلی بار 72 cut off گیا تھا average کی میں بات کر رہا ہوں جنرل میں بہتر cut off گیا تھا تو اس بار کیا جائے گا price set جائے گا کیونکہ vacancy بڑھ گئے ہیں اور obc میں تھوڑا نیچے جائے گا تو 60 جائے گا جادہ سے جادہ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ پچھلے والے vacancy کے انصار یہ نمار لگا سکتے ہیں تو اگلے ویڈیو میں mains کے جو cut off ہیں اسی mains کے یعنی کی انٹی پی سی کے ہی mains کے جو cut off ہیں اس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے دھنے باد اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلی چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اسی طرح کا detail analysis کا ویڈیو اب تک آسانی سے پہنچ جائے گا دھنے باد